اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں لاکیف زبان میں ہوں آج کے ایک اور ولاغ میں خوش رام دید جی تو آج کا ولاغ ہے ایک ڈیفرنٹ سٹیٹ میں ٹریول کرنے کے متعلق میری ہزبن کو جوب کی سلسلے میں جانا تھا ٹیکسس تو میں نے سوچا میں بھی ان کے ساتھ چلی چلتی ہوں اس طرح سے مجھے بھی ایک اور ڈیفرنٹ سٹیٹ کو دیکھنے کا اور ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا تو یہاں پر ہم صبح صویرے گھر سے نکلے ائرپورٹ کی طرف چونکہ ٹیکسس ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے یو ایس سی کی اور کافی دور بھی ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں ورجینیا سٹیٹ سے تقریباً یہ پورے ایک پاکستان کے سائز کا ایک صرف سٹیٹ ہے یہ ٹیکسس تو یہاں جانے کے لیے تقریباً 24 آرز یا اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں اگر بائی کار جائے جائے ڈرائیو میں تو آبیسلی پھر بائی ائر جانا زیادہ سوٹیبل تھا جو کہ تین گھنٹے کی آلموسٹ فلائٹ تھی تو یہاں ہم ائرپورٹ پر پہنچ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ائرپورٹ بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کافی رش ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں بیزی ہوتے ہیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہیں جانے کی کہیں آنے کی کسی سے ملنے کی اور یہاں پہ ہم اپنے پلین میں بیٹھ چکے اور یہاں پر ٹیک آف کر چکے اور وینڈو سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے باہر کے نظارے انجوئے کرنا اس کا بھی اپنا ہی الگ مزا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم بچوں والی حرکتیں کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشیوں کو انجوئے کرتے ہی رہنا چاہیے ورنہ تو زندگی بہت بورنگ ہو جاتی ہے اور انسان سیریس رہ کر بھی کیا ہی انجوئے کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کچھ اچھے سے ویوز دیکھ سکتے ہیں مجھے ایکسائٹل ڈوکیشن کا اندازہ تو نہیں ہے لیکن یہ ورجینیا سے ٹیکسس سٹیک تک کا سفر ہے ٹیکسس یو ایسے کی سیکنڈ لارجسٹ سٹیٹ ہے اور کافی زیادہ پاکستانی کمیونیٹی کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکسس میں رہتے ہیں اس کے کافی جو مشہور بڑے شہر ہیں ان میں ڈیلس اور ہیوسٹن بھی ہے جہاں پر اکثر پاکستانی ڈراموں کے اووڈ شو زوہرہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سے انفرمیشن تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور جی یہاں پر ہم لینڈ کرنے کے بعد گاڑی رینٹ پر لینے کے بعد روڈ پر ہیں کیونکہ اب ہم ہوتیل جائیں گے وہاں سے چیک ان کریں گے اور کچھ کھانے پینے کو بندوست کریں گے یوں ایسے کی کسی بھی سٹیٹ میں چلے جائیں تو ایک جیسے ہی لگتے ہیں سب کھلی کھلی بڑی بڑی سڑکیں اور دور دور گھر اور خالی خالی لیکن ٹیکسس سٹیٹ جو ہے وہ کافی گرم ہے یہاں کا ویدر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ گرم رہتا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً میڈلیس کے جیسے ہوتے ہیں اور یہاں ہم کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ پہنچ گئے یہ انڈو پارک کوزین تھا اور کھانا بس ایوریج لگا تھا مجھے یہاں کا لیکن اوویسلی ہم صبح سے ارلی مارننگ سے نکلے ویتے گھر سے بھوک لگی بھی تھی تو کھانا انجوئے کیا ہم نے اور اب ہم نے ہوتیل پہنچ کے چیک ان کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کچھنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ کمپیوٹر ٹیبل کا سٹ اپ کیا ویساہت ہی ڈائننگ تھا اور اچھا روم تھا کافی سپیشز تھا اور جتنے دن کا ہمارا سٹے تھا اس کے لیے بہترین رہا کہیں بھی کسی بھی اور جگہ پر جانے کے بعد سب سے زیادہ جو اشری مجھے اکثر آتا ہے وہ ہوتا ہے چائے کا تو اس ہوتیل روم کا جو اچھا تھا اس میں چھوٹا سا کچھن ایریا تھا اور سٹوپ بھی تھا اور پین بھی تھا تو میں نے ٹی بیکز اور دودھ اور وہ لے کے اپنے طرح کی ایشن جو ہمارا سٹائل ہے جائے کا اس کو پورا احتمام کر کے رکھو اور انجوئے کرتی رہی اچھا کھانا کھانے کے بعد چیک ان کرنے کے بعد ہم پھر نکلے گاڑی لے کر اور ہم نے تھوڑا ڈائلس کا ہم ڈائلس سٹی میں تھے بائی دوئے تو ہم نے پھر ڈائلس کا تھوڑا سا ڈائن ٹاؤن کا ڈرائب تھو کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہی انچے انچے بیلڈنگز اور وہی سٹائل جیسے نیو یورک میں بھی تھا جیسے کینیڈا میں بھی تھا اور یہاں پہ اب ڈائلس جو ہے ٹیکسس کا سٹی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سٹائل ہے اور یہ جو زیادہ ایکسائٹنگ چیز ابھی مجھے نظر آئی تھی وہ فاؤنٹینز تھے اور یہ تقریباً میڈلیس کی بہت زیادہ یاد دلاتے ہیں کیونکہ میڈلیس میں ہیٹ کو یہ لوگ جو ہے نا توڑنے کے لیے جگہ مخلف جگہ پر فاؤنٹینز ہوتے ہیں پانی کی بھوار پانی کی آپشار اس طرح کی کرتے رہتے ہیں جیسے کم کریں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے لائک کرنا مد بھولیے اور شیئر بھی کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ چھوٹے ویڈیوز جو ہیں جو ولوگز ہیں کیسے لگ رہے ہیں اور آپ انجوئے کرتے ہیں یا آپ کی کیا لائکنگز ہیں کیونکہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے ایک انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے اب یہاں پر وہی جو سٹی لائف کا ایک اپنا منظر ہوتا ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں بیلدنگز بیلدنگز بسز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں سوچتی ہوں انسان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ڈیپینڈنٹسی جو ہیں وہ کافی ویک کر دیتی ہے انسان کو تو پبلک ٹرانسپورٹ کسی نئی جگہ جانے کے بعد ایک بہت طریقہ ہوتا ہے انسان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا لوگ جو ہیں سیکھتے ہیں بسز ٹرامز ٹرینس لے کر وہ زندگی کی بھاگدور کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہو اور آپ کو گاڑی کے بغیر گزر بسن نہیں چل سکتی تو وہ پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہمارے کنٹریز سے لوگ آتے ہیں ان کنٹریز میں سیٹل ہونے کے لیے جب تک وہ ڈرائیوینگ نہیں کر لیں گے جب تک وہ لائسنس نہیں لے لیں گے یا گاڑی نہیں خرید لیں گے وہ پھر کمیوٹ نہیں کر سکتے بہت مشکل ہو جاتی زندگی تو بس ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے اور سب کے حق میں خیر و برکت کے سلسلے ہو اور زندگی ہمیشہ آسان رہے آمین اگلی کچھ فلوگز میں ہم ٹیکسس کی سیر کریں گے جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ